سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد دھاکہ سے محفوظ مقام پر منتقل بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی آرمی چیف نے وزیراعظم حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 35 منٹ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد دھاکہ سے محفوظ مقام پر منتقل بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی آرمی چیف نے وزیراعظم حسینہ واجد کو مصطافی ہونے کے لیے پینٹالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے بنگلہ دیش میں جو طلبہ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں طلبہ کی بڑی تعداد نے یہ مہم شروع کی ہے جس میں وہ بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کا استیفہ مانگ رہے ہیں جبکہ ابھی کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد دھاکہ سے محفوظ مقام پر منتقل ہو چکی ہیں بھارتی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی آرمی چیف نے وزیراعظم حسینہ واجد کو مصطافی ہونے کے لیے پینٹالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد اس وقت دھاکہ میں سے کسی اور مقام پر منتقل ہو چکی ہیں جبکہ بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بنگلہ دیشی وزیراعظم نے کو مصطافی ہونے کے لیے بنگلہ دیشی آرمی چیف نے پینٹالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی ہے جبکہ بڑی تعداد میں جو طلبہ ہیں وہ اس موہم کا حصہ ہیں انہوں نے سیول نافربانی کا کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک بنگلہ دیشی وزیراعظم استیفہ نہیں دیتی تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیشی طلبہ کی بڑی تعداد نے اس موہم کا آغاز کیا ہے